الحمدللہ رب العالمين دنیا میں جتنے بھی خیر ہیں وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کو نہیں مل سکتے ہیں اور دعاوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زلط اور اپنی فقیری اور اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے دے تو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ دعاوں میں ہم ماغتے ہیں اور اللہ کی توفیق کے بغیر ملنے والا نہیں ہے ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں دنیا کی ساری کوششیں ہماری اپنی ایک جگہ ہے لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی خیر نہیں مل سکتا ہے تو اس لیے جب بھی ہم دعائیں ماغیں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے اپنی محتاجی اور اپنی فقیری اور اپنی آجزی اللہ کے سامنے رکھ کر کے یہ چیز ماغ رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر نہیں ملنے والا دعاوں میں دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں دو طرح کی ہیں ایک وہ دعائیں ہیں جس میں ہمارے نبی نے کچھ چیزوں سے پناہ ماغی ہے جیسے اس سے پہلے بھی کئی دعائیں آئیں کہ ہمارے نبی پناہ ماغا کرتے تھے اللہ تعالی کی ان چیزوں سے فلا 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 اے اللہ فلا چیز سے بچا فلا چیز سے بچا فلا چیز سے بچا یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کی دنیا یا آخرت کو برباد کرنے والی تھی ان سے ہمارے نبی نے اللہ کی پناہ ماغی دعائیں کچھ وہ ہوتی ہیں جس میں پناہ نہیں ماغا جاتا ہے جن چیزوں سے بلکہ کچھ چیزیں اللہ سے حاصل کرنے کے لیے طلب کی جاتی ہیں تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ سے طلب کیا اے اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے تو ہمیں ان دونوں طرح کی دعائوں کو سامنے رکھنا چاہیے ایک لسٹ بنانا چاہیے کن کن چیزوں سے نبی نے پناہ ماغی ہے اس کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور وہ دعائیں جس میں نبی نے کچھ ماغا ہے اللہ تعالی سے اور وہ چیز ماغی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے ایک طرف وہ دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے ان سے بچنے کی اللہ سے پناہ ماغی ہے نبی نے ایک طرف وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی سے ماغا جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے تو ہمیں دونوں طرح کی دعائیں بنا کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے موقع موقع سے کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے ماغا کرتے تھے بار بار ماغا کرتے تھے انہی میں سے یہ دعا بھی ہے چھوٹی سی دعا ہے اور کئی بار ہم سن بھی چکے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ماغا کرتے تھے کانا یقول عربی میں تو یہ استمرار آتا ہے یہ کسرت سے آپ ماغا کرتے تھے اکثر یہ دعائیں آپ ماغا کرتے تھے یعنی آپ کی زندگی کا معمول کا یہ ایک تو کسرت کی کسرت سے ماغا کرتے تھے اور اس میں کانٹینیوٹی تھی لگاتار آپ ماغا کرتے تھے کیا دعا ہے اللہمہ انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والخنا چار چیزیں بہت ہی جامعے دنیا اور آخرت کا خیر اس میں سمیت دیا گیا ہے چار الفاظ میں چار جملے میں دنیا اور آخرت کی خیر جمع کر دی گئے ہمارے نبی اس کو ماغا کرتے تھے اللہ سے کہتے تھے اللہمہ انی اسألوک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے ماغتا ہوں یعنی اے اللہ تو ہی دے سکتا ہے تر علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے نمبر ایک الہدہ ہدایت ہدایت کیا ہے ہدایت جب تک انسان کو نہ ملے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ہدایت وہ نعمت ہے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے سب سے قیمتی دولت اگر دنیا میں وہ ہدایت ہے اس لیے نماز کی ہر رکعت میں سکھایا گیا ماغو اہدن السراط المستقیم اس سے زیادہ قیمتی اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ اس کو ماغنا سکھا تھا وہ ماغو فرض لازم قرار دے دیا گیا اس کے بغیر نماز نہیں صرف آتیہ کے بغیر اور اس میں ایک دعا اہدن السراط المستقیم تو ہمارے نبی دعا ماغا کرتے تھے اللہم انی اسألو کالہدہ اے اللہ میں تس سے ہدایت نامتا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں حق کی صحیح معارفت حق کی صحیح پہچان اس کا نام ہدایت ہے حق کی صحیح پہچان یعنی اس سے جڑا ہوا ہے نفع بخش علم علم نافع آپ کہہ سکتے ہیں نفع والا علم جس کو ملا وہ ہدایت پر ہے نفع والا علم تو کتنی جامع بار اللہم انی اسألو کالہدہ اے اللہ میں تس سے ہدایت ماغتا ہوں یعنی اے اللہ میں تس سے نفع والا علم ماغتا ہوں وہ ہدایت حق کی صحیح پہچان جو راستہ جنت تر لے جاتا ہے وہ علم جو جنت تک پہنچا دے اللہم انی اسألو کالہدہ اے اللہ میں تس سے ہدایت ماغتا ہوں اس کے بغیر ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے بیکار ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس ایک آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس لیکن ہدایت ہے کامیاب ہے یہ تو حق کی صحیح پہچان کا کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو عبادتوں پہ جمع ہیں لیکن ہدایت پر نہیں ہے حق کی صحیح پہچان ان کے پاس نہیں ہے حق کا صحیح راستہ نہیں ہے حق کی صحیح معرفت تو اللہمینی اسعالو کالہدا اے اللہ میں تس سے ہدایت مانگتا ہوں یعنی وہ صحیح راستہ مانگتا ہوں وہ صراط مستقیم جس پہ چل کے مجنت تک پہنچا ہوں وہ صحیح راستہ دے نمبر دو وَتُقَى ہدایت مل گئی راستہ مل گیا لیکن اگر تقوی نہیں وہ اس پر نہیں چل سکتا ہے اس ہدایت پر موت تک جمع رہنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے کتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملا ہے ان کو صحیح پہچان ہے لیکن وہ اس پر جمع نہیں ہے کیوں تقوی نہیں ہے دوسری چیز نہیں ہے یہ دوسری چیز اس کی لازم ملزوم ہے ہدایت پر جمع رہنے کے لیے تقوی ضروری ہے یہ عمل ہے جب تک یہ نہیں ہدایت پا کر کے بھی کتنے لوگ ہدایت پا کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں عملی گمراہیم پڑے ہوئی ہیں کیوں تقوی نہیں ہے تقوی اے اللہ دوسری چیز کیا مانگا اللہم انی اسعالوک الہدہ وطقہ اے اللہ تقوی دے تقوی تقوی اللہ کے ڈر سے غلط کام سے بچنا اس کا نام تقوی ہے کس کا ڈر اللہ کا ڈر پولیس کا ڈر لوگوں کا ڈر لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہیں کر رہا ہے کیمرے کے ڈر سے غلط کام نہیں کر رہا ہے یہ تقوی دوڑی ہے اللہ کے ڈر سے غلط کام سے بچنا یہ اگر ہے تو ہدایت پا کر کے جنت کے راستے بے چل سکتا ہے ورنہ نہیں چل سکتا ہے اگر تقوی نہیں تو گمراہ ہوگا برباد ہوگا اللہ کا ڈر نکلا انسان جانور بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے تقوی ہے جو اس کو انسان بنا کے رکھتا ہے انسان تو یہ تقوی ماغتے تھے اللہمہ انی اسعالوک الہدہ اے اللہ تقوی دے یعنی میں تیرے ڈر سے ہر غلط چیز سے بچتا رہوں اے اللہ تقوی دے نمبر تین عفاف عفت پاک دامنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماغ رہوں دنیا میں مجھ کو عفیف بنا پاک دامن بنا دو چیزوں کے معاملے میں آتا ہے عفت ایک عورت کے معاملے میں آتا ہے اور ایک مال کے معاملے میں آتا ہے یہ دو فتنے دنیا میں ہیں اور بڑے فتنے ہیں نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے ایک بتایا اور آپ نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دو فتنے ہیں اور عام طور پہ آدمی کا دامن داغدار ہوتا ہے دو چیزوں میں یا تو مال کے معاملے میں اس کا دامن داغدار ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے یہ مال کھا لیا مال ہڑپ لیا چوری کر لیا گبن کر لیا چاہے وہ سوسائیٹی کا ہو چاہے وہ جماعت کا ہو چاہے وہ بہن کا یعنی مال کے معاملے میں برباد ہوتا ہے اس کا دامن داغدار ہو گیا مال کے معاملے میں اس کے اوپر الزام لگا یہ افیف نہیں ہے پاک دامنی سے بچ نہیں پایا اور نمبر دو عورت کے معاملے میں پاک دامن کہ عورت فتنہ ہے مطلب عورت بری نہیں ہے عورت آزمائش ہے عورت آزمائش ہے مردوں کے قدم یہاں فسلیں گے نبی نے فرمایا میں سب سے بڑا فتنہ اگر مردوں کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت میں مردوں کے لئے وہ عورت کا فتنہ ہے مطلب عورت بری نہیں ہے عورت فتنہ ہے مطلب آزمائش ہے یہاں مردوں کے قدم فس لیں گے کتنے لوگوں کے اوپر عورت کے تعلق سے ان کے دامن میں داغ لگ جاتا ہے اچھے اچھے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں کہ جانتے ہوئے کہ عورت فتنہ ہے اور اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر داغ لگتا ہے اگر داغ یعنی ایک آدمی چاہے کیسا بھی ہو اگر اس کو کسی عورت سے منصوب کر دیا جائے فلاں ایسا وہ تو فلاں کی چکر نے پڑا فلاں تو فلاں ایسا گیا داگدار ہوا کی نہیں ہوا اللہ سے ماغنا چاہیے اے اللہ مجھے عفاف عفت دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بہت سارے الزامات لگے لوگوں نے کہا یہ کاہین ہے کسی نے کہا یہ جادوگر ہے کسی نے کہا مجنون ہے کسی نے کہا ساحر ہے شاعر ہے بہت سارے الزامات نبی پر لگائے لیکن نبی پر دو الزام میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی چاہے وہ دشمن بھی ہو چاہے وہ عورت کے معاملے میں چاہے مال کے معاملے میں کسی نے ہمارے نبی پر دو میں سے کوئی الزام نہیں لگا بایا آپ نے اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے آج ہر مرد کو مرد کی جو ہے ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مال کے معاملے میں اور عورت کے معاملے میں بہت پاک دامند ہے اتنا دور رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے مسجد میں اللہ کے نبی اتھکاب بیٹے ہوئے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی آپ سے ملنے آ رہی ہیں اور آپ چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا رہے ہیں دو صحابی نے دیکھ لیا نبی نے کہا رکو اور ان کو روک کر کہا ہے میری بیوی ہے لوگوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہا نہیں میں جانتا ہوں شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے لگا کہیں تمہارے دل میں شبہ نہ پیدا ہو جائے نبی رات میں اکیلے کس عورت کے ساتھ دامن میں یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بچایا کیسا ہے آج آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا پھر داغ لگ جاتا ہے الزام لگ جاتا ہے پھر اس کو صفائی دیتا ہے بعد میں صفائی کو دے رہا ہے پہلے صفائی دے اس راستے پہنچو ہی مطلب کی صفائی دینا پڑے عورت کے معاملے میں اتنا دامن بچانا چاہیے اور مال کے معاملے میں آپ کو بعد میں صفائی دینا پڑے ایسا نہیں ویسا نہیں ایسا نہیں پہلے سے بچنا چاہیے اللہ سے ماغنا چاہیے اے اللہ پاک دامن رکھ تو تیسری دعا کیا ماغتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ والعفاف اللہمینی آسالوک الہدہ والتقا والعفاف عفاف اور والغنہ نمبر چار والغنہ اے اللہ میں ماغتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں غنہ کا غنہ مطلب دل مالدار ہو دل اے اللہ میرے دل کو مالدار کر دے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے فقیری کا احساس نہ ہو کسی کے سامنے محتاجی کا احساس نہ ہو میرے دل میں یہی غنہ ہے اسی کا نام غنہ ہے اگر ہمارے دل میں کسی کے سامنے محتاجی کا احساس ہو پھر غنہ کہا ہے دل مالدار ہو چاہے میرے پاس تھوڑا ہو جو آدمی اللہ نے جتنا دیا ہے نا اسی پر اگر وہ راضی ہے یہ آدمی مالدار ہے اور جو آدمی پا کر کے بھی اس کے دل میں محرومی کا احساس ہو یہ فقیر ہے اسی کا نام فقیری ہے دل میں محرومی کا احساس ہونا فقیری ہے اور دل میں محرومی کا احساس نہیں یہ مالداری ہے اللہ تو نے بہت دیا ہے آدمی سکون سے جیے گا سکون سے سو لے گا اور جس کے دل میں ہمیشہ لگا رہے کم ہے کم ہے کم ہے بہت کم ہے تو پھر وہ آدمی گویا کہ پا کر کے بھی فقیر ہے تو اللہ کے نبی غینا مانگتے ہیں اللہ میرے دل کو مالدار کر دے یعنی صرف محتاجی میری تیرے سامنے ہو بس مخلوق کے پاس کیا ہے ان کے ہاتھوں میں کیا ہے ان کے پاس کیا ہے میرے دل میں ان کو للچائی نگاہ سے دیکھنے کا احساس نہ ہو آدمی اگر اپنے دل میں اس کی نگاہ لوگوں کی پیسوں پر ہے لوگوں کے جیب پر ہے لوگوں کی مالداری پر ہے پھر یہ اس کے دل میں مالداری نہیں ہے اللہ نے اس کے غینا چھین لیا ہے تو یہ جو ہے چار چیزیں نبی مانگتے تھے بہت جامع دعا ہے یہ مانگا کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کی دعائیں یاد کرنے کی اور اپنی معمولات میں اس کو شامل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل عرب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قاوتو ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن